پی ٹی آئی کی حقیقی ازادی کی تحریک زوروں پر تحریک انصاف آج چار سدہ میں سیاسی میدان سجائی کی اتمانزئی گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریہ مکمل سٹیج تیار عمران خان کی عوام کو جلسے میں بھرپور شرکت کی دعوت کھلاری بھی کپتان کو ویلکم کرنے کے لیے پرجوش چیئرمن تحریک انصاف عمران خان چار سدہ میں سلاب زدہ علاقوں کا بھی دورہ کریں گے ملپر میں حسرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہلوم آج انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے چھوٹے بڑے شہروں میں علم اور شبیہ حضور جلال کے جلوس نکالے جائیں گے اکرارچو میں مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ہو کے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بار کا حسین یا ایران یا کھالا در پر اختتام پسیر ہوگا لاہور میں حویلی علف شاہ سے نکالے والا چھوٹے بڑے مرکزی جلوس کربلا گاہ میں شاہ پر ختم ہوگا اکرارچو سویس سن پھر میں دو روز کی لیڈبل سوارے پر پابندی آئیت ہے سن کی تمام تعلیمی داروں میں تاتیر پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوگی یا اضافہ حکومت تحال تائین نہ کر سکی عوام کشمکش کا شکار ذرائع کے مطابق پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا اعلان آج متوقع ہے عوام کو ریلیف سے محروم کرنے کی تیاری عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے باوجود وزارت خزانہ نرخ بڑھانے پر بزد اضافہ کی سفارش کر دی حتی فیصلہ وزیراعظم کریں گے شہباز سرکار کے دور میں مہنگائی سے بلکتے عوام کے لیے سوکھی روٹی کھانا بھی دشوار ہو گیا اٹھیکی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے کراچیوار کوئٹر میں قیمتیں سب سے زیادہ بیس کلو آٹا ریکارڈ چوبیس سو روپے تک کا ہو گیا ندارہ شماریات کی مطابق دونوں شہروں میں فی کلو آٹا ایک سو بیس روپے کا ہو گیا ایک ہفتے میں بیس کلو کا تھیلہ دو سو پچاس روپے تک مہنگا ہوا ایمپورٹنٹ حکومت کی ناکیس معاشی پولیسیاں عوام پر بھاری ملک میں مہنگائی کا جن بے کابو مجموعی شرعہ چالس فیصد سے نیچے نہ آسکی ایک ہفتے میں تیس اشیاء کی قیمتوں میں زافہ چائی کی پتی، دالے، انڈے، آٹا، چاول سب مہنگا تس اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی گیارہ میں استحقام رہا ہوا مزید بھینگائے کے لیے ہو جائے تیار ایشیاء ترکیاتی بینک موسکر شرائط پر ڈیر ارب ڈالر دینے پر رہزہ مند کرس کی منظوری اکتوبر میں دیے جانے کا امکان ہے اے ڈی وی پاکستان کو تین اچاریا سفر تین پیسد شرعہ پر سوت کرس دیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھیں جائے وزیراعظم کی دورہ امریکہ سے پہلے شاہ خرچیوں کی تفصیلات سامنے آگئیں شہباز شریف اور ان کی ٹیم فائیو سٹار ہٹیل میں قیام کرے گی ایک روم کے ایک دن کا کرایہ دو ہزار امریکی ڈالر بنتا ہے ایک اندازے کے مطابق اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت پر پندرہ کروڑ سے زیادہ لاکت آئے گی گدشتہ سال امران خان نے پاکستانی ایمبیسی کے کمرے میں رہائش اختیار کی تھی کراچے میں سمندر میں موجود لانچ میں دم گھٹنے سے تین افراد جا بھاک واقعہ کرنگی چشمہ گھوٹ فشوی گیٹ نمبر ایک کی قریب پیش آیا جا بھاک ماہی گیرو کی شناس زہیر دیدار اور عبدالقادر کے ناموں سے ہوئی لاش و اسپیتار ملتقل اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھیں بے ملک میں سلاب کی تباکاریاں نا تھم سکین چوبیس گھنٹوں میں مزید سینتیس افراد جان کی بازیہار گئے مجموعی تعداد ایک ہزار پانچ سو پینتالیس ہو گئی سندھ میں صورتحال اپتر گدشتہ روز بھی سوبے میں بتیس افراد جان سے گئے کئی علاقے تحال زیرہات جیکہ وواد میں سیکرو دہار ڈوب گئے خیرپور شکارپور اور مٹیاری میں بھی ہر جگہ پانی ہی پانی سلابزدگان کی مشکلات کم نہ ہوئی متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پوٹ پڑے گیسٹرو ڈائریا ملیریا اور دیگر جلدی بیماریاں پھیلنے لگی اسپتالوں میں عدویات ہے نہ علاج کی بہتر سہولیات ایک بستر پر دو دو مریض زیر علاج سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بول کی نچریات فوری بحال کرنے کا حکم عدالت نے کہا کہ بول کو پرانے نمبر اس پر بحال کیا جائے چمیرات کو جاری ہونے والا حکم موطل بول کی نچریات امران خان کا خطاب دکھانے پر بند کی گئی تھی حکومتی ہر دہمی برقرار عدالت حکم کے باوجود بول کی نچریات تمام علاقوں میں مکمل طور پر بحال نہ ہوئی اتھارٹیز کو چینلز بند کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے بول بندش پر سندھ ہائی کورٹ کا استفسار پیمرہ اور وزارت داخلہ نے تحریدی جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی نشریات بحال کرنے کے حکم امتنا میں توسیر وکیل عابد دبیری نے کہا کہ چینل کے لائسنس کی تجدید کے لیے پیمرہ سے رجوع کیا پیمرہ نے اب تک تجدید نہیں کی بول بندی نہیں لگانے چاہیے حکومت کو میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے بول ٹی وی کی نشریات ایک دھمہ واپس بند کر دی گئی ہے جس کی سخت الفاظ کے اندر میں مضمت کرتا ہوں اس طرح کی انتقامی کروائیوں سے حق اور سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا بول کو بولنے دو بول پیمرہ ہدایات کی مطابق عمران خان کو دکھاتا ہے کسی دباؤ میں آ کر اپنے کس بھی فیملی ممبر سے لینڈ کی اختیار نہیں کرے گا غیر کانون اقدام اٹھایا سیکیورٹی کلیرنس کی باوجود غیر کانونی طور پر بند کر دیا لابلیا نے ہمیشہ کی تنہا بہترین فیصلہ دیا بول انتظامیہ نے بول انٹرٹینمنٹ کے لائسنس کی تشریف کے لیے پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے بول نیوز کی نشریات www.youtube.com سلاش بول نیوز اوفیشل پر بھی دیکھ سکتے ہیں بول کو ہمیشہ عوام کی دعائیں اور حمایت حاصل رہے گی اور پاکستان با مقابلہ انگلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز قومی ٹیم نے کراسٹری میں ڈپورٹ کر دیا پاکستانی کھلاڑی آسٹریشن سٹیڈیوم میں ٹریننگ کریں گے انگلیش ٹیم نے پریکٹس کا غاز کر دیا دونوں ٹیم مقدرمیہ ساتھ ٹی ٹوئنٹی ماچز پر مشتمل سیریز 20 ستمبر سے شروع ہو گئے میری ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ چاند اک لے جاؤں گا کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایا دیا سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہوت سیٹ ہے اب زندگی میں کریں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ٹیکسی کیش آئی ہے ٹیکسی کیش سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے